مانیور میں اترا کھنڈ کے نینی تال ادھم سنگھ نگر میں آتا ہوں مانیور کیونکہ رات کا بارہ بزنے والا ہے اور اس کے بعد گرہن بھی پرارمب ہو جائے گا اس لئے میں ادھک نہ بولتے ہوئے منتری جی نے پوری بات بول دیا ہے میں کسی بھی چیز پر نہیں میں صرف آپ کا دھنیوات اور پردان منتری جی کا دھنیوات اور مانی نریندر تومر جی کرسی منتری جی کا دھنیوات تتھا بیت منتری جی کا دھنیوات ادا کرتے ہوئے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں مانیور بھائی صاحب بھائی صاحب میں صرف میں صرف دو بات کہنا چاہتا ہوں مانیور اتراخن راجے بہت نوودک راجے ہے ستر اٹھارہ سال کا راجے ہے ابھی اور یہاں پر کچھ پریشانیاں ہیں لوگوں کی ہماری جو دوہجار تیر کی ترہ سدی تھی وہ ترہ سدی کسی سے چھپی نہیں ہے کدار نات میں جو گھٹنا ہوئی مانیور وہ کسی سے چھپی نہیں ہے اگر راستے سڑک پل پولیاں ہمارے وہاں اس سمائے بنی ہوتی تو بڑی سنکھیا میں جو ہتاہت لوگ ہوئے تھے وہ بچ سکتے تھے اس لئے میرا آپ سے نویدن ہے کہ ماننی منتری جی جو فیز تھری چلانے والے ہیں اس فیز تھری میں مانیور پہاڑ کی انتر ویدنا کو ضرور مدی نظر رکھا جانا چاہیے کیونکہ پروتی شیطر میں دس مکان اس پہاڑ پر ہیں دس مکان اس پہاڑ پر ہیں پورا دن جو ہے ایک دن نکل جاتا ہے تیس مواسو پر جانے پر اس لئے جہاں دس دس پریوار بھی ہیں وہاں پر بھی ہمارے وہاں پر پی ایم جے ایس وائی کی شڑک بنی چاہیے مانیور اس لئے میں نے کہا کہ ہم نے جو تراسدی جھیلی ہے وہ راستے اور شڑکوں کی وجہ سے ہی ہم نے تراسدی جھیلی ہے اب سمیہ آبھا ہو گیا مانیور میں ایک بات اور آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پروتی شیطر میں راستی کرسی بیبھاگ یوزنا جس میں ڈیری پسپالن مچھلی پالن منڈی پریشت ریشم بکاش جڑی بوٹی ایوم ایرومیٹک پلانٹ آدھی آتے ہیں اس کا بجٹ بڑھایا جانا چاہیے مانیور کیونکہ پلائن ہماری بہت بڑی سمسیہ ہے پلائن کو روکنے کے لیے یہ ساری چیزیں کرنی بہت اوشہ ہے میں اپنی بات کو سماتھ کرتا ہوں کہ مجھے سمائی کا دھیان رکھتے ہوئے بار بجے کا دھیان ہے دھنیوات بہت